نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آر نائن ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ شویطہ بھٹا چاریا بولٹن کے شروعات ہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان دیش میں آتنکی حملے کی ساجش رچ رہا ہے جی ہاں خوفیہ رپورٹس کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ کے ساتھ چار آتنکی بھارت میں داخل ہوئے ہیں راجستان اور گجرات کے بورڈر سمیت پورے دیش میں ہائی الٹ ہے راجستان میں سیروہی کے ایس پی کلیان مل میڑا نے بتایا کہ یہ آتنکوادی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایجنٹ کے ساتھ افغانستان پاسپورٹ کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئے ہیں پولیس اور سرکشہ ایجنسیا ہائی الٹ پر ہیں بھیڑ بھاڑ والے علاقے ہوتل، دھابا، ریلویس ٹیشن اور بس اڈو پر چیکنگ کی جا رہی ہے تو لگاتار ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے اور لگاتار چیکنگ کی جا رہی ہے کیونکہ جو خوفیہ رپورٹ بتا رہے ہیں چار آتنکی داخل ہوئے ہیں اور اب یہ جو سرکشہ ویوستہ جو ہے وہ پختہ کی جا رہی ہے تاکہ ان کی دھر پکڑ کی جائے بڑتر لی خبر کیوں پردھان منتری نریندر موڈی کی کشمیر نیتی سے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان بوکھ لائے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ دنیا بھر میں گوہار کرتب نظر آ رہے ہیں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان لیکن کوئی انہیں گھاس تک نہیں ڈال رہا کل رات امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کی عمران خان سے فون پر بات چیت ہوئی ٹرمپ نے صاف کر دیا کہ پاکستان بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بیان دینے سے باز آئے ٹرمپ کی اس سے پہلے بات پردھان منتری نریندر موڈی سے ہوئی موڈی نے بغیر پاکستان کا نام لیے کہا کہ دکشن ایشیای شیطر میں کچھ نیتا بھارت ویرودھی بیان دے رہے جو کی شانتی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے موڈی نے سیمہ پار آتنکوات کا مدہ بھی اٹھایا اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دے پاکستان کی طرف سے لگتار گیدر بھبکیوں کا دور جو ہے وہ جاری ہے لگتار بیان بازی جو پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے آرٹیکل تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد کبھی عمران خان گیدر بھبکی دیتے ہیں تو اب ایک اور جاوید میاداد کا نام اس میں جڑ گیا ہے جیہاں جاوید میاداد نے گیدر بھبکی دی ہے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹمی ہتھیار دکھانے کے لیے نہیں ہے تو اب جاوید میاداد کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور اب وہ گیدر بھبکی دے رہے کہ ہمارے پاس ہتھیار جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ جمبو کشمیر پر سرکار کے فیصلے کے بعد پاکستان کی بوخلاہت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی اور سے لگتار ویوادت بیان دیے جا رہے ہیں پاکستان کے پورو کرکیٹر جاوید میاداد نے بھارت کو اب گیدر بھبکی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو پرمانو ہتھیار ہے وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پورو کرکیٹر جاوید میاداد بھارت کے موسٹ وانٹڈ انڈا ورلڈ دون داؤد دبراہیم کے سمدھی ہے رکرٹین لیے خبر کیوں ملیشیا میں بھارت کے بھگوڑے زاکر نائک پر شکنجا کستان نظر آ رہا ہے ملیشیا میں نائک سے دس گھنٹے کی پوچھتاچ کی گئی ہے زاکر نائک کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھڑکانے والی تقریر نہیں دے ملیشیا سرکار نے زاکر نائک کی مذہبی تقریر دینے پر روک لگا دی ہے اس کے علاوہ نائک کسی بھی سبھا میں شرکت نہیں کر سکتا ہے نائک پر ملیشیا میں ہندووں کے خلاف بیانبازی کا آروپ ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے خلاف بھی وہ آگ اگلتے رہتا ہے اور اب اس کی بولتی بند کی گئی ہے ملیشیا سرکار نے کسی بھی سبھا میں شرکت کرنے سے انہیں منع کیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی بیانبازی نہ کرے بڑھتے ہیں لی خبر کیور بینکنگ فرزیوارے کیس میں مدھپردیش کے مکہ منتری کملنات کے بھانجے رتل پوری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ماملے میں سی بی آئی نے شنیوار کو ماملہ درج کیا تھا رتل کو صبح پرورتن نیدیشوالے نے گرفتار کیا وہیں آگسٹا ویسٹلائن ماملے میں رتل پوری کو اگرم زمانت ملی ہوئی ہے سی بی آئی نے کملنات کے بھانجے رتل پوری کے علاوہ ان کے پتا دپک پوری اور ماں نیتا پوری کے خلاف بھی تھاگی اور جالسازی کا کیس درج کیا ہے اور چلیے اب آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ پورا ماملہ آخر کار ہے کیا رتل پوری پر 354 کروڑ روپے کے بینک گھوچالے کا آروپ لگا ہے رتل پوری موزر بیئر کے تکالین کارکاری ندیشک ہیں سنٹرل بینک آف انڈیا نے اس بات کی شکایت درج کروائی تھی شکایت ملنے پر سی بی آئی نے کیس درج کیا تھا بعد میں پرورتر ندیشوالے نے تفتیش شروع کی رتل کے ماتا پتا پر بھی کیس درج ہے اور چلیے چندریان دو سے جڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اسرو کو آج اہم کامیابی ملی ہے چندریان دو نے چاند کی پہلی ککشا میں سفلتہ پوروک پرویش کر لیا ہے جہاں اسرو ویڈیانکو نے صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ سے نو بچ کر تیس منٹ کے بیچ چندریان دو کو چاند کی ککشا میں پرویش کر آیا اس دوران چندریان کی گتی کو 10.98 کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے گھٹا کر 1.98 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کیا گیا چندریان دو کی گتی میں 90 فیصدی کی کمی اس لیے کی گئی تاکہ وہ چاند کے گرتوکرشن شکتی کی وجہ سے کہیں چاند سے ٹکران آ جائے چاند کی ککشا میں چندریان دو کا پرویش کرانا اس رو ویگیانی کو کے لیے بے حد ہی چنوٹی پون بتایا جا رہا تھا اب 7 ستمبر کو چندریان دو چاند کی دکشڑی دھروپ پر اُترے گا اس ایتحاسک پل کا گواہ بننے کے لیے پرتی سیکنڈ سے نریندر موڈی بھی اس رو جا سکتے ہیں رکر تینگلی خبر کیوں آئیو جت کیے گئے جن میں بڑی تعداد میں کانگریسی کارکرتا شامل ہوئے خبر حریانہ سے ہے حریانہ کے سیئے منوحلال کی جن آشروعاد یاترہ کا امبالا کینٹ میں بی جی پی کارکرتاؤں نے بھاوی سواگت کیا جن سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے سیئے منوحلال نے کانگریس پر جمکن نشانہ سادھا ہریانہ سرکار میں بھی باردرشی سرکار پرستہ چار سے لڑائی لڑنے کا اپنا منظوبہ یہ قائم کیا ہے کام بہت ہے گنانہ شروع کریں گے رات ساری بیٹھ سکتی ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے جیسے آج پورے پردیش میں ایک محول بنا ہے اس محول میں وہی لوگ جو ہم کو پانچ سال پہلے کتے تھے نو سکھیا ہے نئے ہیں انگو نہیں ہیں آج وہی لوگ انپائیٹی چھوڑ چھوڑ کے ہمانے پاس آ رہے ہیں نہیں 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 ہمانے نہیں ہمانے نہیں آپ تو کھلا نہیں ہیں ہم آپ کے برس آتے ہیں ریواری میں پور مانتری کیپٹن اجے یادو نے ایک شخص کو مارنے کے لیے جوتا نکال لیا جس کا ویڈیو اب وائرل ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کیپٹن ووٹ مانگنے کے لیے گئے تھے آیوجت صبح میں ایک شخص نے ان پر نوکری لگانے کے نام پر پیسے لینے کا آروپ مر دیا اجے یادو اس آروپ سے اپنا جوتا نکال لیا بڑتے انگلی خبر کی اور ہریانہ میں بارش نے کہہ برپا رکھا ہے بارش کی وجہ سے کئی ندیاں اپان پر ہیں اندری میں یمنا ندی کے ساتھ لگتے گاؤں میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کھیتوں میں فسلے تباہی کے کگار پر ہیں بار کا پانی کھیتوں سے ہوتے ہوئے رہائشی علاقوں تک پہنچ گیا ہے گھروں میں پانی گھس جانے سے لوگ پریشان ہیں درجن سے ادھک گاؤں بار کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ بار سے بچانی میں پرشاشن جو ہے وہ ناکام ثابت ہو رہا ہے خبر یوپی سے ہے اتر پردیش کے رائے بریلی صدر سے کانگرس ویدھائیک عدیتی سنگھ کے پتا اکھلیش سنگھ کا ندھن ہو گیا لمبے سمیں سے کینسر سے پیڑت اکھلیش سنگھ نے پی جی آئی میں آخری سانس لی رائے بریلی کی راجنیتی کے بیتاج بادشاہ اکھلیش سنگھ کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اکھلیش سنگھ رائے بریلی صدر سے پانچ بار ویدھائیک رہ چکے تھے انہوں نے اپنا سیاسی سفر کانگرس سے شروع کیا تھا حالانکہ ایک وقت ان کے کانگرس سے رشتے بھی بگڑے اکھلیش سنگھ کا ندھن یوپی میں بہوبل کی راجنیتی میں ایک یک کا انت مانا جا رہا ہے علاقے میں روبن ہوت کی ایمیج رکھنے والے اکھلیش کا نام کچھ آپرادھک ماملوں میں بھی اچھل چکا تھا اور چلی اب بات کریں گے سنگیتکار خیام کی کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی بولی ووڈ کے سب سے مشہور سنگیتکار خیام اب صرف یادوں میں رہ گئے ہیں ان نگموں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے جن کا جادو آنے والے سمیے میں یہ بتائے گا کہ ایک تھے خیام خیام صاحب نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا ہے چلتے چلتے خیام صاحب کے دھنوں سے پیرویا وہ گانا سنتے ہیں جو ایک سوال بھی ہے بولیٹن میں فلحال اتنا ہی دیجے اجازت آپ دیکھتے رہیے آر نائن ٹی وی نمسکر